پاس کروانے کے لئے آپ کی پارٹی کی رائے کیا ہے اور بھوشی میں آپ ہم کسانوں کے ساتھ رہیں گے کیا نہیں رہیں گے آپ کی پارٹی کیا کرے گی یہ ہم جاننا چاہتے ہیں پورے دیش کے کسانوں کے مہا سنگٹن کے ساندھار کارکم کے آئیو جگ ہمارے ساتھی مطر آدھڑی راجو سیٹھی جی آرڈی ڈاکٹر بی ایم سنگھ صاحب آرڈی ڈی راجہ صاحب آدھڑی ترویدی جی آرڈی انجان صاحب ہمارے پارٹی کے راج سلام بھرش نیتا آرڈی سرندر ناغر جی آرڈی ڈاکٹر سنیلم صاحب اور اپستے سبھی پارٹی اور کسان سنگٹنوں کے ہمارے سمانی نیتا گن دیش کے کونے کونے سے پدھارے ہمارے لاکھوں کشانوں بھائیوں بزرگوں نوجبان ساتھی اور پتکار مطروں آج کے اس موقع پر میں اپنے سبھی کسان سنگٹن کے نیتاؤں کو اپنی پارٹی کے نیتا اور ادھیج چادنی سے اگلے سیادو جی کی اور سے سماجبادی پارٹی کے اور سے سہیوگ اور سمرتن دینے پدا آیا ہوں اور میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ ہماری سماجبادی پارٹی ہماری سماجبادی بیچار دھارا جلو نے چودی چرنسین جی کے نیتو تمہیں کسانوں کے آندولن کو ہمیسہ مجود کیا آلڑی نیتا جی نے اس آندولن کو احتیاسی گروپ دیا اور مانی اکھلے سیادو جی جو ہندوستان کے کسانوں کی آج آواج بن چکے ہیں میں اپنے کسان بھائیوں کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ جن سمسیاؤں جن چنوٹیوں جن سنگٹ کو لے کر آج ہی نہیں کئی بار آپ نے دلی کا مارچ کیا ہے ہم سماجبادی لوگ مجودی کے ساتھ کہ اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے بھائی راجو سے ٹی جی کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں اور اپنی پارٹی کا اسٹینڈ بتائیں تو میں راجو سے ٹی جی آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں یہ جو آپ نے دو بل لوگ سبا کے اندر پیس کیے ہیں میں اپنی پارٹی کی اور سے لوگ سبا اور راج سبا کے اندر پوری طاقت کے ساتھ ان بلوں کو پاس کرانے کا پریاس کروں گا سماجبادی پارٹی جیس بھی طاقت میں ہے اس پوری طاقت کا استعمال اپنے کسان بھائیوں کو مجود کرنے کے لئے کرے گی آج اس منچ کے مادیم سے دلی کی سنسد کے آگے مجھے یہ کہتے ہوئے فقر محسوس ہو رہا ہے کہ کسانوں کی کرج معافی کی شروع اگر اتر پدیش جیسے بسال راج میں کسی نے کی تھی تو ہمارے نیتا اگری سے ملائم سنگھ یادو جی نے اپنے پہلے کارکال میں کر دی تھی جب انہی سو نبے میں وہ مکونتری بنے تھے اور ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ماندی اکلیس یادو ہی جب مکونتری بنے تو اتر پدیش سرکار کی جتنی ہی سرکاری بینکیں تھیں ان سرکاری بینکوں کا پورا کا پورا کسانوں کا کرج معاف ہمارے نیتا اگری اکلیس جی نے کر کے دکھایا تھا اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں اتر پدیش کے اندر جو ساندر کسان بیما کی یوجنا آگری نیتا جو مانی اکلیسی نے چلائی دوسرے راجی بھی اس کا انسوران کر رہے ہیں اس لئے آج پورے دیش کے اپنے کسان بھائیوں کے بیچ میں فقر محسوس کر رہا ہوں کہ میں جس سوچ جس پارٹی اور جس بچاردارہ کی رانیت کر رہا ہوں وہ بچاردارہ ہمیسا کسانوں کی رائی لڑنے کا کام کی ہے ہمارے دیش کے کسان بھائیوں میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کسانوں کے ساتھ جب جہاں کوئی بھی نیا ارتیاء چار کرے گا ہم سماجوادی لوگ مجودی کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ میں اپنے پورے دیش کے کسانوں کو بھروسہ دلاتا ہوں اس لئے آج ساتھیوں جہاں دیش کے کسان آج آج ہاتھ ہتیا کر رہے ہیں دیش کے کسان آج قرد سے ڈوبے ہیں وہی یہ جملے والی سرکار یہ موڈی جی کی وہ سرکار جنہوں نے کہا تھا کہ دیرگلا سمجھتن مہل دیں گے آج ہری بی ایم سی صاحب کہہ رہے تھے میں مانگ کرتا ہوں کہ موڈی جی کسانوں کو جملوں کے نہ چلاؤ اگر آپ کو کسانوں کا سمجھتن مہل دینا ہے تو سی ٹو پلس پپٹی پرسنٹ دینے کا کام کرو یہ جملوں سے اب دیش کا کسان گمراہ ہونے والا نہیں ہے اگر کسانوں کو گمراہ کروگے کسانوں کے ساتھ جملہ بولوگے تو یہ دیش کا کسان وہ طاقت ہے جب کسان پریورتن کی بات کرتے ہیں تو دیش کی بڑے سے بڑے تکتوں کو ہلانے کی حیثیت ہمارے دیش کے کسان رکھتے ہیں اس لئے کسان بھائیو بھومی ادھگران کا بھی لائیا تھا کسان بھی رو دیئے بھیل بھارتی جنتہ پارٹی جب لائی تھی تو ہماری تمام بھی پچھیدنوں کے سیوگ سے آپ کی یہ سماجبادی پارٹی کا بہت مجبورت یوگدان تھا کہ کسان بھومی ادھگران میں جو سنسودن لائے تھے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیے کے لوگ اس کو پاس نہیں کرا پائے تھے اسی طرح سے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں چائے سڑکوں پر چائے سنسد پر چائے لاتی کھانی پڑے چائے گولی کھانی پڑے چائے سنسد کا سطر دھپ کرنا پڑے ہم سماجبادی لوگ اپنے نیتا آدھڑی نیتا جی اپنے نیتا آدھڑی اکلیس جی کہ نیتا تمہیں کسانوں کی لڑائی کو ہم لوگ لڑنے میں کوئی کور کسان نہیں رکھیں گے یہ آپ کو بھروسہ بشوا دلاتے ہوئے پناہ آدھڑی بھیہن سنگھ جی کو بھائی راجو سیٹی جی کو اور تمام کسان سنگٹن کے ساتھیوں کو ہمارے ساتھی جو مدی پردیس سے آپ کے کسان آمدولن کے ساتھی ہیں اور ہمارے سماجبادی پارٹی کے برش دیتا ہیں ڈاکٹر سدیلم صاحب ان تمام ساتھیوں کو آلڑی انجان صاحب کو میں دھنیوات دیتے ہوئے اپنی بات کو برام دیتا ہوں جائے ہن جائے بھارت بہت بہت دنیوات درمیندر جی آپ نے ہمیں سمردن دیا درمیندر بھائی آپ کو اٹھنا پڑے گا اٹھنا پڑے گا آپ کو واپس کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہہ دو ہم ساتھ رہیں گے آپ نے تو 28 مئی 2017 کو 2018 کو سائن کر کے کہہ دیا ساتھ رہو گے سن لیجئے سن لیجئے جو جو یہاں نیتا آئیں گے سب کو کہنا ہے 2019 کے مینیفیسٹوں میں یہ دونوں ڈیمانڈ آئیں گی میں دنواہ دیتا ہوں ڈاکٹر بی ایم سن صاحب کو اور میں سمیہ کی نجاکت کو سمجھتے ہوئے تمام پارٹیوں کی نیتا تھے اس لیے میں اپنی سپیچ کو لمبا نہیں کر رہا تھا آج میں فقر کے ساتھ اس منچ کے مادیم سے کہہ رہا ہوں دن لی کی میڈیا کے بھی سنزد کے سامنے ہماری سماجبادی پارٹی ایسی پارٹی ہے جس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹوں میں اس بات کو سامل کیا ہوا ہے ابھی مدی پردیس کے چناؤ کا مینیفیسٹو جاری کیا سمپور کسانوں کے کرج معافی کی بھی بات کی ڈیڑھ گونے سمرتن مول کے لیے آرڑی نیتا جی کے نیتوت میں ہم لوگ دو ازار ساتھ سے لڑائی لڑ رہے ہیں جب آرڑی پوار صاحب کرشی منتری ہوا کرتے تھے اس سمیہ پوار صاحب کے ہمیں یاد ہے ابھی تک کرشی منترالے میں آرڑی نیتا جی کے نیتوت میں ہماری تمام سہیوگی دلوں کے ساتھ اس سمیہ بھی ہم لوگ گئے تھے اس سمیہ سے ہم لوگ ڈیڑھ گونہ سمرتن مول کے لڑ رہے ہیں آج بھی لڑیں گے اور یہ جو کسانوں کے ریڑ کا سوال ہے یا کسانوں کو ڈیڑھ گونہ سمرتن مول کا سوال ہے اس کو لے کر ہم سماجبادی لوگ پہلے بھی تھے تیار آج بھی ہیں آگے بھی لہیں گے کیونکہ ہم سماجبادی جانتے ہیں دیس کی ریوڑ اگر کچھ ہے کوئی ہے تو دیس کا ہمارا کسان ہے اور کسانوں کو موجود کرنے کے لیے ہم لوگوں نے نہ پہلے کوئی کسر کی تھی نہ آج کریں گے نہ آنے والے سمیہ میں کریں گے راجو بھائی راجو سیٹی جی میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں پہلے دن سے ہی آپ تو ہوں گے آپ کے ساتھ اگر کوئی موجودی سے ستن میں ہوگا تو ہم سماجبادی لوگ ہوں گے بہت بہت دھنیباد نیسنل دستک کی آپ سے گجاری سے کی اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی